اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ایسی انفارمیٹر ویڈیو لے کے ہیں جس کے متعلق یا تو آپ بلکل بھی نہیں جانتے یا بہت ہی کم جانتے ہوں گے اور یقین جانے ناظرین ہماری یہ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ آج ہمیں ایک ایسے دنیا کے بدقسمت ترین انسان کا ذکر کرنے والے ہیں جس کا نام والٹر سمر فورڈ تھا جس کی اوپر دنیا میں سب سے زیادہ مرتبہ بجلی گری والٹر سمر فورڈ ایک برطانوی افسر تھے اور ایک حیران کن طور پر اپنی زندگی میں تین مرتبہ آسمانی بجلی ان سے ٹکرائی تھی آسمانی بجلی کا شکار پچاس فیصد سے زیادہ لوگ بچ جاتے ہیں لیکن بچ جانے کے باوجود بھی ان کو سننے یا دیکھنے میں پریشانی پیش آ سکتی ہے برطانوی افسر والٹر سمر فورڈ پہلی بار آسمانی بجلی بیلجیم میں گری تھی جب وہ پہلی جنگ عظیم کے دوران گھوڑے پر سوار ہو کر میدان سے گزر رہے تھے اس کے چھ سال بعد ان پر دوبارہ آسمانی بجلی گری جب وہ ایک دریا سے مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور جس درخت کے نیچے وہ موجود تھے بجلی اس درخت سے ٹکرائی اور سمر فورڈ سے ٹکرا گئی تیسری بار بجلی ٹکرائی تو انہیں فالج ہو گیا اور ان کی باقی کی زندگی ہسپتال میں بسرے مرگ پر گزری لیکن ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی قبر کے اوپر بجلیاں گرتی ہی رہیں ناجنہ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اب اسے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور آخر میں اپنا بہت سا خیال رکھیں اسلام علیکم